اید مبارک سوشل میڈیا کے اوپر چھائے پڑے ہیں ڈاکٹر فانک ایسر صاحب میرے سب موجود ہیں گیسٹرو انٹالوجسٹ ہیں لیور سرجن ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر بات کریں تو بے شمار انہوں نے جو ایویرنس کے اوپر پروگرام کیے ہیں لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ ہیلتی لائفٹیل اپنانا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر نازش فانمی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ویلکم تو دا شو آج اید کے دن ہمیں بڑی اچھی بات یہ لگی کہ اید کے دن آپ موجود ہیں اور اید والے دن اگر ہم کھانے پینے کے اوپر بات کریں گے تو پھر لوگ آپ سے شاید تھوڑا سا نراز ہوں چونکہ آج تو آپ تھوڑی سی ریلیکسیشن دینی آپ نے چونکہ اید کے دن ہلکی پھلکی جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں کہ بدپریزی کر لینی چاہیے سب سے پہلے جو ہے وہ کو ڈاکٹر فان کیسر سے بات کروں گا ڈاکٹر صاحب آج کے دن اید والے دن بتائیں کہ کیا مسروفیت ہے کس طرح آپ سارا دن بزارتے ہیں دیکھیں اید والا جو دن ہوتا ہے وہ بڑا ایکسائٹنگ اس لی ہوتا ہے کہ اب صبح نماز سے آپ شروع ہوتا ہے دن اور اس کے بعد جو مبارک بات کے سلسلے ہوتا ہے اب ویڈ ٹائم ویڈ کم انگ ٹائم پہلے وہ اید کارڈ اور وہ سارے سلسلے تھے وہ ختم ہو گئے اب میں میسیج ہوں وہ تین چار گھنٹے اب آپ نے فون پہ چمرنا ہوتا ہے تو وہ آپ کو بہت مروف ہے اور جس طرح کسی میڈے کو پر تو سب کو جواب دیتے ہیں سب کو جواب نہیں سب کو خود میسیج کرتا ہوں سب کو کرتا ہوں میرے اس ٹائم فون لیسٹ میں اکیس ہزار کانٹیکٹس ہیں اور میں ان اکیس ہزار کو میسیج کرتا ہوں چار پان گھنٹے لگتے ہیں مجھے لیکن میں میسیج کرتا ہوں کیونکہ دونوں عیدوں پہ یہ مست ہے کیونکہ اس سے ایک وائب جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ جب میں اس دنیا پہ نار آ اور کوئی عید آئی تو لوگ یاد کریں گے کہ یار افہان کا میسیج نہیں ہے میرے میں میرے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے اس لیے یہ ہے کہ ان کو بھی یاد کریں جو بالکل آپ ان کو کبھی بھی یاد نہیں کرتے اور ہماری زندگی ہے اتنی مصروف ہو گئی ہیں کہ اب یہی ڈیجیٹل ایسٹس ہی ہیں یہ ڈیجیٹل کانٹیکٹس ہی رہ گئے ہیں ورچال کانٹیکٹس جو ہیں وہ پھر بہت کام رہ گئے ہیں دکٹری تو اتنا مشکل کام ہے میں تو جانتا ہوں میں تو میری بیٹ بھی ہے سارا دن ڈاکٹروں میں ہوتا ہوں ساتھ آپ سوشل میڈی کے اوپر بھی بطورے انٹر بھی کام تار رہے ہیں آپ کالنگ بھی لکھتے ہیں تو یہ تو بہت تف کام ہو جاتا ہے کیسے مینج کرتے ہیں یہ نوید بھائی اس میں میری بیگم کا بڑا کانٹریبیشن ہے ان کی طرف بھی آئیں گے ان سے پوچھ لیتے ہیں پہلے آپ بتائیں توڑا سا نہیں ان کا کانٹریبیشن اس لئے ہے کیونکہ انہوں نے گھر سائٹ جو ہے وہ ٹوٹل مینج کی بھی ہے مجھے بچوں کی کوئی ٹینشن نہیں ہے سکول آنے جانے یہ وہ سب وہ مینج کر کے پڑی لکھی خاتون ہے شیز ارڈیولوجسٹ یہ مجھے پتا ہے انہوں نے جو ہے نا سب مینج کر لیا اب آ جاتے ہیں میرے پارٹ پر اس میں بیلنس ہے مطلب میرے پیشنٹس کا جو فکس ٹائم ہے میں نے اس ٹائم سلوٹ میں پیشنٹ بک ہوتے ہیں وہ دیکھنے اس سے آگے پیچھے میڈیا لیکن اس میں ساری ٹیم وک ہے اب مجھے میں ہمیشہ ہر بندے کو یہی کہتا ہوں کہ انڈویجول انسان کچھ بھی نہیں ہوتا اسے ٹیم بنانے پڑتے ہیں اور ٹیم کو ٹرینڈ خود کرنا پڑتا ہے اور انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے یا لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ کنجوسیاں کرتے ہیں ادارے بھی یا لوگ بھی جو بھی مجھے سن رہے ہیں کہ جب آپ اس لیول پر ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے نا یہ منی نہیں دیتے تو آپ اپنا وہ ایسیڈ لوس کر جاتے ہیں میں نے ہمیشہ ایک کام کیا کہ میں نے بڑا زبردست شیئر دیا ہے بڑا زبردست سیلریز کی مدبہ شیئر دیا ہے وہ میرے لئے کام کرتے ہیں تو میرے لئے جو جو ویڈیو شوٹس آؤٹ ہیں یا ان کی رسرچز ہیں چیزیں ہیں میں خود کرتا ہوں ان کو بھی کیوں دیتا ہوں تو میرے لئے تیم بڑا میسیب کام کرتے ہیں چاہے وہ میرے ہسپیٹل سیٹنگ ہے چاہے وہ میری میڈیا سیٹنگ ہے آج کل آپ نے سموشیہ بہت زیادہ ویرنس دی ہے بہت زیادہ ویرل ہے اس کے اوپر بات کرنے بہت زیادہ ویرنس دی ہے بہت زیادہ ویرنس دی ہے بہت زیادہ ویرنس دی ہے اور اید آپ کو کتنی دی ہے افان کی اچھی بات یہ ہے ایک ہوتا ہے کہ گفت دینا سا رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو اپنی مرزی سے جاؤ لے او وہ میرے کوئی بجیٹ ڈیفائن نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جاؤ لے او وہ میری طرح سے اید ہوگی اپنی مرزی سے جاؤ لے او نی 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 وہ transaction on-line transaction 定ی ہے ایت والی ہے جس لی دی چالت رہا ہے مرے جا Pean دنست میں پیا ہے جو مانی ت منک ملے الے تو اس ابلی لیے کسی رکھ پر تک اور نہیں دیں وہ اٹھا تو آپ کی طریقے کی ہے اور بے لوگ ہمارے ہی ایک ہی جو ہی ہے نحن میں بھی میرے بینے ہی اگر آپ کو سکتا ہے بہت سوری نظر ہے scale پہتہ ہے سمید جسے از دینی ویڈیائی تو لیکن یہ تو آپ کو اپنے ڈاکٹر ٹھیکار چیز سے مجلہ خارم جو میں اپنے ڈاکٹر ٹھیکاروں کے ساتھ آپ کو اپنے ڈاکٹر ہوں تیسے ملے کے لئے ذکرمی، کرنے سے زداری کچھ کچھ کرا سک ہیں فرموان کرتے ہیں ابند ان کے وہ امنی تو ، سویnell اس چلتہ ہے енкоشون شیل موروان کر CMU TALENT آپ کو کیا لگتا ہے پہلے آپ کو پیارا gotحبہ آپ کو understands Dr.Fan اپنے کاؤ sofز meکو کم دلک ہوں لیکن میرا خیلال کاؤ پیاری اور موزی لگے جیسے لگتا ہے مجھے پتہ پیارا مجھے لوگ شکل ہے مجھے تو جاں گناب ہے مجھے توی ارنجز ریجز تھی ریجز تھی توی ارنجز ریجز تھی ہی ایک دوسری کو دیکھا کھارا ہی مجھے کنم آپ کو دیکھا بیرے ہیں جب تب صحیح، ہی اس کو بھی تک کیاнять کر نائے اور ہوگا نہیں تم جانچتا اور بہترینج کیا بہترین傅 وہ تو دیکھ رہتا ہے لیکن س فوجات centre Sweet给 focusing on سنجھے کا تک کیا حقیقی حقیق سا تم دیکھ رہتی سنے کو biblical حقیق آپ کو جب محبت کرتا ہے تو عزت کرتا ہے اور شادی سے پہلے بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے کہ بیوی خود ڈون لیں افیرز چلا لیں موبائل فونز اور یہ جتنی نوجوان نسل مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتاؤں گا اور میں میری بیگم سامنے بیٹھی ہے میں اوپن لی کہہ رہا ہوں میں ان سے ڈیفرنٹ نہیں تھا میں نے ساری حرکتیں میٹیکل کالیج میں کی جو لڑکے کرتے ہیں کیونکہ آپ کا کالیج بھی ایک نہیں ہے ہمارا کالیج ایک نہیں ہے یہ شہر ایک نہیں ہے شہر ایک نہیں ہے اور اسپیشلیزیشن بھی ایک نہیں ہے وہ ریڈیالوجیسٹ ہے یہ ریڈیالوجیسٹ ہے انہوں نے آپ کو رپورڈ کر کے دینی آپ نے تشکیز کرنی ہے تشکیز اس کے اوپر کر کے آپ نے اپریشن کرنا ہے بلکل تو بڑا ڈیفرنٹ ہے دونوں دونوں شویدو ہے بڑا ڈیفرنٹ ہے اس لئے دور دور تک بھی نہیں تھا اس میں یہ ہوا کہ ہمارا جو تھا ایک میوچول فیملی فرینڈ تھے ان کے تھرو ہم ملے اور لیٹرلی جب ان کے گھر ہم جا رہے تھے میرا صبح شیفہ انٹرنیشنل اسلامباد کا ریزیڈنسی ٹیسٹ تھا یہاں پر رکے میں نے یہ پوچھنا ہے پہلی دفعہ جو آپ ابھی ٹیسٹ بتا رہے ہیں پہلی دفعہ ڈاپٹر نازش کو آپ کہاں پر ملے ان کے فیملی کے ساتھ جا کے یا کے لیے نہیں فیملی کے ساتھ گیا تھا اور ان کی بڑی بھیان لندن میں ڈینٹسٹ ہیں وہ میرے سامنے آکے پہلے جب مدر اور میں گئے تھے آپ فیملی کے ساتھ گئے تھے ہاں مدر اور میں گئے تھے وہ سامنے آکے بیٹھی میں سمجھا لڑکی ہی ہے اس نے جب مجھے بھائی بھائی کہنا شروع کیا میں نے کہا یار یہ سہی رشتہ ہونے لگے اس سے تین دفعہ مجھے بھائی کا میں نے کہا یہ پھر میں شنام ہے تو شیز اڈینٹسٹ اور بڑی زبردست کام کری اس نے جب مجھے بھائی بھائی تھی تین چار دفعہ میں نے کہا یہ سہی رشتہ کریں گے تو پھر مجھے بھائی بھائی میں نے کہا چلو کیونکہ یہ دونوں بہنیں ماشاءاللہ خوش شکل تھی تو میں بلکل نہیں کہا چلو لیکن میں نے کہا پھر جب نازش آئیں تو نازش نے مطلب love at first sight اگر مطلب arranged marriage پہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ تھا جب یہ انٹر ہوئی مجھے آج بھی وہ پہلی لوگ کی آد ہے جب میں نے پہلی دفعہ سے دیکھا زبردست زبردست تو پہلی بلاقات میں تو پیرنٹس کے ساتھ اس کے بعد کوئی شادی سے پہلے یا انگیجمنٹ سے پہلے بلاقات ہوئی ہوگی یہاں آپ کو میں حیران کن بات بتایا وہ اس کی طرف سے تھی اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے میری امی اور اپنی امی کے سامنے ربو کے سامنے یہ بات کہی کہ شادی سے پہلے I want to sit with him for one hour اور میں ایک گھنٹہ کے لئے اس سے بات کروں گی اور پھر ہمیں وہ ایک گھنٹہ اگلی ملاقات پہ دیا گیا اور ایک گھنٹہ آپ کا مکمل امتحان ہوا ہاں اس سے پہلے گیا اس سے پہلے گیا اچھا وہ جو ایک گھنٹے کا کونسپٹ کچھ ایسے میں سمجھاتی ہوں میری نا شروع سے ٹرنگ بڑی سخت قسم کی رہی ہے مطلب ایک باہر نکل کے لئے کہ ملنے کا تو سین ہی نہیں تھا اور نہ ہی ہمارے نکاح کے بعد ہم کبھی باہر مل سکے میرے گھر کا محول بہت اس ٹائپ کا تھا سکتی تھی تو ہے ابھی بھی خر ایسے ہی ہی ابھی بھی ہمارے بھی ہمارے بھی اسی ہی ہے اس میں یہ تھا مجھے پتا تھا کہ میں نے تو بات کرنے کا موقع ملنہ نہیں جس میں نے زندگی پر گزارنی کیا میری اس کی سیٹنگ ہے کی نہیں کیا میں اس سے دو منٹ بیٹھ کے بات کر بھی سکتی ہوں کی نہیں کیا وہ خوش مزاج ہے کیا وہ میرے ڈریم سمجھے گا اور اس کے ڈریم کیا ہے میری 계ری ان کی کچھیں استرادشک ہے اور میری انک Grey وہ بہت سکتی ہو نے کہا کہ آپ کو کوئی پسند کرے تو بھائی جا کے خادم نی کرےoupی ہمیں بتاو آپ نے نکہ پسند کیا ہم فائملی دیکھ کے بیٹھ کے کیونکہ فائملی دیکھ کے سارا دیکھ کے سادی کریں نے کہا کہ میں یہ کیا جانتا ہے آپ کا بھی بات کرتے ہیں اور ماشاءاللہ رہا ہے کہ یہ سبسکتے ہیں اور اوٹ ہے آپ کے بات کرتے ہیں اللہ سبسکتے ہیں پر عشت کی طرح پاس شکریہ سبسکے ہیں چاہیتا ہی نے حرا جاتا بھی چاہیتا ہی نے کہا چاہیتا ہی نے ہم تو سبجہ ساکھ ایک بات سبسکتے ہیں ہم جاندے ہی فرصہ بھی نوام کیا پاس مناراض رہی تیم ہے ہمارے پورے ماہینے کی پاس دیکھیں اس کے ساتھ و اس کے اندرڈیات کے ساتھ جو مجھے کے بڑے اعلیٰ اچھی اور وہ ان دیکھا ہے اس نے یہاں؟ آپ اسے کمنٹ سے کمتھونے ہیں کہ اے در فان اسے بسرہ چونڈی اللہ ماشی اللہ اسکرہب آپی جا جانتا ہوں کہ چاہیے در فان کے علاقے تھے مجھے دوہو در فان میں بتائی تھی اسے جو کے دکھر میں بنایا تھا اس سے بسیارے کے لئے در بات اپنے کے دور، ایک سلامی سیرے کاری وہاں ملتاز نوازے کے تک جاری وارجان دوکر ایک نوازے کے ایک جاری ونزید تک ملتاز ہی ایک نوازے بتنان فیملے ایک سنباشر ایک سانب واقع ہو بیڈائی ہمارے والدینٹیس میرے وہ بحث فردانہ وہ ایک ایسر 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 ایک ب Laser ہمارے بہت کلی ایسر ایک دنگ راکے پاو باتاو اور پی مرنے کلی جو نہیں پاو احمدہ ایک پلان تھا یا کہ بائی کانس آگی وہ تو ایک میں تک ہوں گی جو بڑے خوبصورت طریقے سے مابا برین واشنگ کرتے ہیں کہ میری کزن ہے جو بہت میری بہنوں کی طرح ہے ڈاکٹر نیدا درمیتولیشت ہے ڈاکٹر نیدا درمیتولیشت وہ ہم سے بڑی تھی اور ہمارے پوری اسلامباد میں ایک ہی کزن تھی اور وہ دوکٹر بندی تھی ہمارے ان سے تقریباً چھ سات سال کا ایج گاب بھی ہے ہم صرف ان سے مے اور میری بہن ہم وہیں بہت فرینڈ تھی ہم تھے ہم ہم ساتے ہی ہم اینا ڈیان دکھاتے تھی بونس دکھاتے تھی اور میرے مابا بہت خوش ہوتے تھے بہتا ہم احسانئے ہم نے بھی بڑھنے ہم نے بھی پڑھنے کار زیر مدی کولج کی بات باتیkien بھی باتی تھی ہم نے بھی بڑھنے کار زیر مدید ہم میرے اور میری سیسٹر اس طرح این ساتے اور ہم نے پھر شوق میں پڑھا ہے ابھی یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی مزید ڈاکٹر بنانا چاہتی ہیں ڈاکٹر فانکیسر سے بھی پوچھیں گے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دبارہ حاضر ہوتے ہیں موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین مزے مزے کی عید اور مزے مزے کی کھانے آج آپ کھائیں آج کے دن ڈاکٹر فانکیسر اور ڈاکٹر نازش فان آپ کو نہیں رکھیں گے میرے ساتھ موجود ہے ایک دن تو چیپ دے ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب چیٹ میل چیٹ چیٹ میل چیٹ چیٹ میل میل دے نہیں دے نہیں منامہ اتنی سختی بریک سختی نہیں لوکانوں بھی آپ ایک کرنا چاہتے ہیں انہی مبتا نہ پا مطلب اید کا دن ضرور ہے اید کا دن ضرور ہے انہی مبتا نہ پا ہے دے نظر آ سوڑی بیگراؤن بس دیکھو ایک دے میں تو آٹیتا ہوں امپریسا ماشاءاللہ اس سارا ہلڈی پیٹرن آپ نے پر پاڈکاست میں بھی بتایا کہ وہ ساری ویڈیوز آپ نے فالو کی ماشاءاللہ آپ کی نو سے اوپر ایچ بی اے ون سی تھی آپ چار سے پانچ کے درمیان لے آئے اور اتنی آپ نے فٹنس اجیر کی دس کیلو سے زیادہ وزن لوس کی اور زندگی کی طرح واپس آگئے میں آپ کو بتاتا ہوں اس نے تیل بہت زیادہ گندہ ڈالنا شروع کر دیا اور اوپر سے تیل ڈالی جاتا تھا کنستر میں نے جب اس کی ویڈیوز دیکھی میں نے کہا یہ تو لوگوں کو دل کے اسپطال پچا رہا ہے زہر ڈالا ہے مطلب ایک ڈش جو نارمل بنتی تھی اس سے گھروں میں بھی یہ گنگ شروع ہو گیا کہ وہ لوگ ماں سے جا جا کے مانگنا شروع ہو گئے کہ اوورلوڈڈڈ فرائیز مایونیز یہ ششکا نہیں ہے یہ ایکسٹرا کیلوریز ہیں آپ سے دادا کبھی اس کو پتا ہے یہ بات آپ نے تو زندگی اپنی واپس لائے تو مجھے اس پہ غصہ بڑھا ہے میں نے ایک دن صبح کے ٹائمنا ایسے ویلوگ بنایا اور میں نے کہا کہ جیلا ایک نشہ ہے اور یہ نشہ زہر ہے ٹھیک ہے وہ ویلوگ ہو گیا وہ ویلوگ ملینز پہ چلا گیا ٹک ٹاک پہ بھی اور اس پہ تھی اب ہوا یہ کہ آشیر جو اس کے ساتھ بھی پاڈکاست لوگ دیکھ چکے ہیں اس سے میری دوستی ہے آشیر نے ایک جیلے کے ساتھ کھڑے ہوکے ویڈیو بنائی اور اس نے کھڑی کھڑی دھمکیا لگا دی مجھے بھی اور پجاب فوڈ ایتھارٹی میرے گھر کی اب آشیر بڑا معصوم بند ہے اس کا ایڈوکیشن انٹلیکٹ بھی پورا سو رہا ہے اس کو نہیں سمجھائی میں کیا کر اب پنجاب فوڈ ایتھارٹی میں میرے فانز موجود تھے مجھے نہیں بتا تھا اور لوگوں نے اس کے پیج پہ اتنی سٹرائکیں ماری خود سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے ساری بات کا یہ مجھے آشیر نے بتایا ہے اور جیلے کے ساتھ میری ایک ویڈیو بھی ہے بعد میں جیلہ کہتا ہے میں دس دن تک ایسے بیٹھا رہا تھا کہ میرے نال ہو کی اس کا پیج اڑ گیا اور اس کے بعد فجاب فوڈ ایتھارٹی کی طرف سے اس کا ٹھیلا بند ہو گیا اس کو سفیر ٹربل ہو گیا جب مجھ تک یہ بات پہنچی اور آشیر کے تھرہو پہنچی وہ جو تھرڈ ایک میرا کزن جو مینج کرتا ہے چیزیں اس کے تھرہو وہ آشیر وہاں تک پہنچا تو دے وانٹی ٹو میٹ بھی اب چند مجھے پتہ لگا کہ اس کا کاروبار اس طرح بالکل ختم ہو گیا چیز گئی ہے دس واس در ٹائم وین آئی ڈیسائیڈی ٹو ہیلپ تو میں لاہور ایک کانفرنس پہ آیا ہوا تھا جب اندرون اللہور گیا اور تو ایک دم لوگوں نے سیلپیاں اور اس کو مجھے گھیلیا تو کبھی کسی مال میں بھی لوگ گہرتے ہیں لیکن وہ شام مجھے نہیں بول ساتھ مطلب اندرون اللہ گوال ماندی تھی اوہ وہ جو اولڈ نارکلی والی سایڈ جو تھی جہاں حوالی کوکوزدین جہاں پہ حوالی کوکوزدین والی جہاں پہلے جہاں پہلے وہ فوڈ سٹیٹ وہ فوڈ سٹیٹ فوڈ سٹیٹ تو وہاں جو لوگوں نے ہمیں گھیرا اس کے بعد نہ میں نے وہاں آشر کو بلایا وہیں جھیلا بھی آیا پھر ہم نے وہاں دین چار ویڈیو بھی بنائیں جس میں جھیلے نے یہ ویڈیو بھی بنائی ہے کہ میں ایسے بیٹھا رہا جھیلے نے وہاں اس سے ایک وعدہ کیا اس نے یہ کہا کہ میں ائر فرائر اور گرل کھانا انٹرڈیوز کراؤں گا وہ اس وعدے پہ اتنا تو قائم ضرور رہا کہ اس نے ائر فرائر لیا اور علامتی ویڈیو بھی بنائی اور کہا میں ڈاکٹر افان کی وجہ سے اب اس ویڈیو کی میں مزید ایکسٹینشن یہ کرتا ہوں کہ وہ سب کے لیے جو پیشنٹ ہو جائے پیشنٹ بچانے کے لیے اب آگے لاؤ رہی ہے ٹھیک ہے اب لوگوں نے میمز بھی بناتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ایک بڑی وائرل ہوئی تھی کہ سول میں روز بھی اللہ میں ڈاکٹر افان ائر فرائر چوکلے جبکلے لاؤ رہے بھی باستیار اور اس کی بھی بریان کیا ہمارے گرے دو ایر فرائے ہیں ہمارے گرے دو ایر فرائے ہیں جب وہ دل دال رہ ہے تو اسیر یہ کہتا ہے جلے تنکیابی سینی مہبتہ نااپا وہ مہبتہ لاریاں ہے جنہیں اٹھے گنڈا تیل کھانے ہیں وہ باسمتے ہیں اب اسی Pressure لاریاں جسے اسیر لرکتے ہیں لئے مشرور دائند اور وہ مر گیا کہ کہہ رہے ہیں کہ جیلے دھنوں کیا بھی سیننی مبتہ نہ پاکے میں مبتہ مبتہ ملدن اسے مار جائے بابی یہ بتائے گا کہ تھوڑی سی گفتگو تو اس کے اوپر کاری رہے ہیں لیکن موبائل کے اوپر بات کروں گا شان بھائی بڑے فیمیس ہیں سوشل میڈیے کے اوپر یوٹیوب کے اوپر فیس بوپ کے اوپر ٹویٹر کے اوپر یہ جو ہزاروں لاکھوں ملینز کے ساپ سے ان کے فین پولویں گے تو آپ زاہر اس میں فیمن بھی ہوں گے ہمارے ایک دوسرے کے پاسورس اگر ہمیں پتے ہیں ہمیں اس چیزوں پہ ایک دوسرے کھو نہ ریلاکس رکھتے ہیں میرا فون ابھی بھی سامنے پڑا ہوتے ہیں افحان کبھی سامنے پڑا ہوتے ہیں ہم نے کبھی شک کرنے کی دب دل کریں تھب کیا جاتے ہیں لیکن جب شک والی کوئی نیت نہیں پرتے پھر لی zestی پر عوض دکتوری کو ساید پھر ہوئی دنیا آپ کو عوض دیکھتے ہیں کبھی اس کے دل میں تو آئی جاتے ہیں اس کے کے میرے عوض دکھے آجا دیکھیں فرس کی ایک نا داوٹ آبکی سب کو رہا ہے کہ he is my husband اور یہ میرے ساتھی لویل رہے جب آپ کو ایک چیز تسلی ہوتی ہے کہ نہیں وہ لویل ہیں اب وہ ایک میڈی پرسن ہے اس کیوں پر لوگ آئیں گے میرے لیے امپورٹن ہے کہ افان کا رسپنس کیا ہوگا اگر دیکھے تالی دو ہاتھ سے برشتی ہے لوگ تو آئیں گے پیچھے اگر دوسری طرف سے بھی پوسٹل رسپنس آجا وہ غلط ہے اگر مجھے بتائے کہ ہی اس نور رسپنگ دیم اور اکثر کوئی میسے جاتے ہیں افان مجھے کہتا ہی دیکھو نادش کیا خود ہی رکھا دیتے ہیں اور اکثر کہتے ہیں کہ خود ہی ریپلائی کر دیتے ہیں اکثر لوگوں کو ریپلائی میرے جا ریتے ہیں آپ کو بہترینلی ہیں میں اس ماملے میں بہترینے ہیں اور وہ مجھے خود کریے دیکھو نادش کیا دیکھو جو ریپلائی دینے دیں جب بندہ جیسے جیسے اللہ تعالی اس کو عزت دیتے ہیں اور وہ اس دنیا میں ایک پاپولارٹی پر جاتے ہیں پھر اس کا مائند جاند ہوتا ہے پھر دوسری شادی کی طرف بھی تھوڑا سا مائند جاتا پھر چاہتے ہیں میری زید بھئنا چاہتے ہیں کہ زید بھائے موسیقین کہ زید بھی کہتے ہیں نہیں پھر اگر وہ کہتے ہیں اپنے دو چیز میں تول پا پا دشگیر اور بنید من لمکہ مطابق الناس گی اس میں زید بحق سکتے ہیں بھائیں کہ زید بنید Step Congo اور بھائیےちゃ بیکیں بھائیں کہ Finans اب دین میں س branکتے ہیں نہیں میں آپ کا ایک بات بتاؤں نبید بھائی انسان کی جو وفاداری ہوتی ہے اس کی ایک قیمت ہوتی ہے آپ کو وفادار رہنا چاہیے اپنے پارٹنرز کے ساتھ میں ساروں کو یہ بات کہوں گا اب یہ بات یہ جو ہے نا یہ دنیاوی کششیں یہ مرواتی بھی بہت بڑے ہیں یہ میری ایک فیلسوپی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں مرد ہوں میرا کبھی دل نہیں کیا یا میں بھٹک نہیں سکتا یا میں بھٹکوں بھٹکوں کا نہیں یہ تو گیرنٹی ہے لیکن مائل کرتے ہیں اور یہ چیزیں انٹینڈ ہوتی ہیں جو آپ نے ساری باتیں اور میرے چیتنے دوستے یہ قریبی اب میرے ہلکہ عباب میں آرمی کے بڑے بڑے جنرائلز بھی ہیں میڈیا کے لوگ بھی ہیں پیشنٹس بھی ہیں وہ لوگ ایم پی ایم ایم ایس بھی ہیں اور ایم پی ایم 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 ایس بھی ہیں اور ایم پی ایم 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 ایس ردکی مھی ہیں کہ ان کی زندگی کا بدترین فیصلہ تھا ہمارے معاشرے میں یہ ہے اور ایک کونسپٹ ہے کہ عورت مرد کا نا دوسرا نکاح برداشت نہیں کرتی اس کے ملٹیپل افیرز برداشت کر لیتی اور میں یہ اس کے لیے نہیں کہہ رہا میں جنرلی بات کر رہا ہوں اور یہ ہے کے لیے ایس برداشت نہیں ہے لیکن اسے پتہ لگے گا کہ ایک سپیسیفک کے ساتھ انوالو ہو گیا ہے اب جب ہم ہرے لیول پر آ جاتے ہیں یا آپ کے لیول پر آ جاتے ہیں اب آج کل کے دور میں ایک میجر ریسپیکٹر ہے اور وہ ہے فون لوگ آپ کو دنوں میں نیچے لانے کے لیے بھی ایسی عطقت کرتے ہیں پلانٹ کر دیتے ہیں اور میں آج گرنٹی آن ائر کیمرہ کہہ رہا ہوں میرے پر پلانٹ بھی کی گئی اور جو کی گئیں وہ میری میڈیکل کمیونٹی کے لوگوں کی طرف سے کی گئیں یہ میں آج آپ کو بریکنگ دے رہا ہوں کہ میرے پہ خواتین پلانٹ کی گئیں اور میڈیکل کمیونٹی میں حاسدی لوگوں کی طرف سے کی گئیں نہیں وہ تو ہوتا ہے کہ جب آپ ماشاءاللہ یہ طرح پاپلر ہوتے جا رہے تھے اور اب ماشاءاللہ ہو چکے ہیں تو پھر تو آپ کے حاسدین ہیں وہ تو پوری کوشی کرتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ ایک فیمس جوڑی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بزید باتیں کرتے ہیں موسیقی ناظرین اید کے دن فان کسر سے گستو کوفر صحصہ جاری رکھیں گے آپ صاحب پیشلے پانچ چھ ماہ میں میں نے کچھ وزر کام کرنے کی کوشش کی تو مجھے بار بار دفتر سے یعنی در سے جو میرے کلیگ ہیں وہ یہی کوشتے ہیں کہ دوسری شادی کرنے کی ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ مغرب کے معاشروں میں یہ ایتھیکیلٹی بہت زیادہ ہے وہ پیپن نہیں کرتے آپ کے جو اپنی ذاتی لائف ہے وہ اپنے تک محدود رہتے ہیں دوسرا وزن کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں اوہ دے کارج کی چال رہے ہیں اپنے کارج جو مرضی چال رہے ہیں دوڑے کارج زیادہ انٹرسن یہ تو ایسی ایسی سے بات ٹھیک ہے اس لیے جو ہے اب یہ بات بلکل اگر ایک بندہ ویٹ کم کر رہے ہیں وہ اپنی ہیلتھ کے لئے کم کر رہے ہیں ضروری تو نہیں ہو سکتا ہے وہ اپنی بیگم کو مزید جیسے اسلام میں عورت کے لئے حکم ہے کہ مرد کے لئے تیار ہو بنے سمرے اپنے مرد کے لئے تو مرد نہیں خوبصورت ہو سکتا فانوہ یہ بتائی گا کہ بہت سائے لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر آپ کو پیسہ ہے اگر آپ فوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آپ شادی کرنے دوسری مر سکتا ہوں یہ کام نہیں کر سکتا ریزن بینگ کہ اگر ایک عورت جو اس ٹرگل میں میرے ساتھ تھی اس دور میں میرے ساتھ تھی جب میری سیلری پچیس تیس ہزار تھی اچھا نازش نے مجھے بنایا ہے مطلب 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 میرے پاس موٹر سائیکل تھی تو نازش تھی کورے تھی تو نازش تھی آج ہونڈا سیویک ہے تو نازش ہے آگے فورچونر لوں گا تو نازش ہوگی ٹھیک ہے how can you afford اب جو آئے گی عورت زندگی میں وہ آئے گی مٹھائی پہ مکھی کی در اس کا انٹرسٹ بھی وہی ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ افان کیسے جو دھکے کھاتا تھا اچھا اب یہ میت بھی میں ٹھیک کر دوں لوگ کہتے ہیں دو پروفیسروں کا بیٹا ہے تو اس نے سٹرگل نہیں کی میڈیا میں تو میرا کوئی باپ پروفیسر نہیں بیٹھا تھا اچھا یہ آپ کے مطلق بات کہتے ہیں دیکھیں پھر میں دو سال گمبٹ کے ریگستان میں پڑھا رہا گمبٹ is a very remote area اور یہاں پہ اس طرح بندہ نہیں آسکتا اور بیگم یس اور بیگم میری اسلام آباد تھی اس کو کرونا ہوا مجھے دو دفعہ کرونا ہوا مجھے آج بھی گمبٹ کا وہ تاریخی ہوسٹل یاد ہے وہاں سارے لڑکی اردگرد سندھی بولتے تھے مجھے بالکل سمجھ رہی آتی تھی اور میں پانچ دن وہاں 103 ٹیپریچر اکیلا پڑھا رہا اور وہ ایک میرا سندھی ہیلپر ہوتا تھا اور مجھے دیکھتا رہا میں مرنے کی سٹیج پہ آ گیا تھا میں فیملی میں مجھے سپورٹ ملی لیکن آپ جو ہسپیٹل یا باقی چیزیں تھیں میں نے بہت زیادہ خود دکے کہیں تو یہ آپ کا جو ملتانوالا پروجیکٹ ہے کب تک آپ اس کو اس کا ستا کرنے جا رہے ہیں یہ انشاءاللہ دو مہینے بعد اور یہ ایک بڑا سیٹ اپ ہوگا جگر کی پہمدکاری کے لئے ایڈوانس میدہ جگر جو ٹاور ہے ایڈوانس جی آئی لیور ٹاور بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ یہ جی آئی اور لیور کو میں ہوں لیور ٹرانسپلانٹ فیزیشن فیزیشن یعنی بلال حمید صاحب میں نام لے رہا ہوں امریکہ میں جو یو سی ایس 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 کے سب سے بڑے لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام کے ساتھ امریکہ میں وہ بھی لینکڈ ہے میرے ساتھ تو بیسیکلی سرجری جو ہوگی that will be performed in a surgical theater تو ہم وہاں سرجری لیکن جو ایویلویشن ہوگی اور اس کے علاوہ جو میدے جگر کا سارا ہے under one roof اس میں آپ کے اب دیکھیں ہر بندے کو تو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت نہیں ہے دیا میں آج ایک بات کلیر کر دوں آپ کے پروگرام سے آج جائیں ہیپٹائٹس بی اور سی کی سکریننگ کریں اگر آپ کا ہیپٹائٹس بی اور سی پوزیٹیو ہے پی سی آر کریں سیدھا ڈاکٹر کے پاس پہنچیں یا پی سی آر بھی ڈاکٹر کریں اور اتھنٹی کےٹیڈ کم از کم میڈیکل سپیشلیس سے اس کا علاج کریں اگر جگر سکڑ گیا ہے سکڑے جگر کا مطلب لیور ٹرانسپلانٹ نہیں ہے یہ بھی ہم اتنے میں نے ٹرانسپلانٹ کی گئی پر لیور ٹرانسپلانٹ تو بالکل آخری ہاتھ ہے جب لیور بیٹھ جائے پیٹ میں پانی خون کی الٹی بے ہوشی کے دورے تب لیور ٹرانسپلانٹ یا گندے پانی پر خدا نہ خواستہ اس نوبت سے بچ سکتے ہیں لوگ ہیپٹائٹس بی سی آج سکرین کر لیں اسی فیصد سندھ اسی فیصد سندھ ہیپٹائٹس بی اور بی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے ریزن بینگ وہ لوگ ویکسینیٹ ہی نہیں کرتے پاپولیشن اتنی ہے اتنے اتنے بچے ہیں کوئی ان کو بتانے والا نہیں اس ٹائم آپ کے بلوچستان اور سندھ میں ہیپٹائٹس بی کا کہہ ٹوٹا گئے اور پتہ نہیں کہاں بیٹھے میں یہ اب جتنا ہم نے بتایا میرے پاس کول ہوں جہاں لائٹ نہیں آتی وہاں سے مریض آتا ہے بی کا یہ ہجانی مائی والا کیس جگر کو جگر دے دیا اس کے تین بھائی مر گئے انہوں نے ٹرانسپلانٹ کا پتہ ہی نہیں تھا اس کی بیوی نے کہیں میری ویڈیو دیکھ لی لیور ٹرانسپلانٹ کی اور میاں کو اٹھا کے گمبٹ آگئی ہم نے لیور تبدیل کیا اس نے جگر دیا وہ بچ گیا میاں لوگوں کو آگاہی دینا افان کیسر اکیلے کا کام نہیں ہر ڈاکٹر کا کام ہے پاکستان میں اور ہر میڈیا ہاؤس کا کام ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کام سرکار کا ہے اویرنیس چلائے ویکسینیٹ کرے لوگوں کو ہمارے ہاں آج تک آپ لوگوں کو کانڈم پہ کائل نہیں کر سکیں آپ آبادی کنٹرول پہ کائل نہیں کر سکتے مجھے بتائیں چین آج اکانومی میں تباہی مچائے بیٹھا چین پاگل ہے جس نے کہا ایک بچے سے دوسرا آج چین پوری دنیا کی اکانومی کھا جاتا اگر وہ ماو کا انقلاب نہ آتا اور چین میں یہ لنڈی بیلڈنگز نہ بنتی جس میں تیس ہزار ہانگزو میں بیلڈنگ ہے تیس ہزار لوگ ایک بیلڈنگ میں رہتے ہیں یہاں تیس ہزار کے لیے آپ کا پورا بیریہ ٹاؤن آباد ہوگا پھر ان کے لائف سٹائل اور پھر ایک نہیں دو پاکستان ایک طرف جھوپڑیوں کا پاکستان دوسری طرف بیریہ ٹاؤن ٹھیک ہے دوسری طرف ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹیز یار آپ کس زندگی کی طرف جا رہے ہو آپ پاکستان میں کیا پرموٹ کر رہے ہو نو باڈی اس لسننگ آفٹر بلکل ڈاکٹر فان یہ تو مل کر جو ہے وہ ایک جدو جہل کا نام ہے ایک ڈاکٹر فان کیسر کا نام نہیں ہے یہ تو بڑی سجیدہ گفت کو ایدوالدن دلے گی اچھی بات ہے یہ بھی بتا دیا تاکہ لوگ جو ہے وہ نہیں اتوالے دن سن لیں کہ ان لوگوں کو یہ پتا ہو کہ ہم کرے کینسر میں پتا ہے کیا ہوتا ہے ایک سیل ایکسٹرا کھا کے مر جاتے ہیں کھائی جاتا ہے تیومر سیل گروہ کری جاتے ہیں دوسرے سیل اپاپٹوسیز بھوک سے مر جاتے ہیں پاکستان معشرتی طور پر اخلاقی طور پر کینسر کا شکارہ بھی روزے گزرے ہیں نا ادھر بھی لائن تھی بکنگ نہیں ملتی تھی جہاں تین ہزار چار ہزار کی افتاری تھی اتھے بھی لائن سی چوک کر دے آٹھے بیچ رہی سی تو دو پاکستان ہے نا بیچ کا پاکستان کہاں گیا میڈل کلاس تباہ کر دی اڑا دی ابھی بتائی گا کہ جس طرح آج اید کا دن ہے تو عام گروہ میں تو اس ویہیں بنتی ہیں یا بیٹھے میں کھیر بنتی ہیں بڑے مزے مزے کے بکوان بنایا جاتے ہیں پھر کھائی بھی جاتے ہیں تو آپ چونکہ بڑے بتاہرک ہیں سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو ویرنس دینے کے لیے خاص طور پر کس طرح کی فوڈ لینی چاہیے اید والا دی آپ کے گار آپ نے کہا کس طرح کی تیزیں پیار کی ہیں جو میٹھے کی بات ہوتی ہے میری مدرین لوگ ماشاءاللہ بار میں مل کے رات کو سٹیویا میں سوائیاں بناتے ہیں آج کے دن آپ رلیکسیشن دیتی ہے کہ کڑھائی گوشت یا پھر باہر جاک کہ کڑھائی گوشت کی بات ہے وہ بانتا ہے تو وہ بلکل ٹو ٹی بل سپون پھر بانتا ہے اور وہ بان جاتا ہے لیکن آپ یہی کہتے ہیں کہ جو آپ کا ایک تیگے کا اسی کے مطابق وہ اسے تو ہم نہیں ہٹتے سی دی سی بات ہے میٹھا لیتے ہیں بچے کھاتے شوک سے سب کھاتے ہیں اید کا دین ہوتا ہے رات کو میرے مومن لار میں مل کے بناتے ہیں اید کیلئے تیاری آپ پارل کے بارے آپ جاتے ہیں آپ جاتے ہیں آپ جاتے ہیں میں ایک ایسی خاتون بڑی حیرت ہوگی کہ میں سال میں دو دفعہ جاتے ہیں لیٹریلی آپ کو پیسے بات جاتے ہیں میں لیٹریلی اپنی بیسکس پان بھائی آپ شکر دعا کریں آپ کو اس طرح کی بیگو میں لیے شکر دعا کریں شکر دعا کریں اور یہ ایک واقعی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نعمت ہے اچھا بیگ بات کو پارلر کا کیا خوابت ہے مجھ entreprises شکر دا کے باتی جاتے ہیں بینی کبھی میں ب Game جراکیات پرounیتا ہے ایسا کہ چیز پرنگ نوز پرانے والمجھے ہیں میری اینجو دل پرنگ نوز پرنگ ہم انتظریقات ہے جیسا کہتے ہیں ، یہ جو پرنگ گرومنگ اور مجھے بھی کچھ پرنگ نوز پرنگ نوز پرنگ کہ یہ یا کہ اسی کی ضرورت نوز پرنگ نہیں نہیں ، پرنگ سوف پرنگ میں آپ کو یہ بتاؤں اگرام لوگوں کو یہ جو پہتا ہوں یہ ایسا ہے یہ ہے خوش نوازل لائف سٹائل ہے ویٹ میں اوپر نیچے سوئنگز آتے رہیں گے لائک ایسی جی آپ کو بھی آئیں گے مجھے بھی آئیں گے کیونکہ ہماری زندگی میں ہم ایکسرسائز اور ڈائیٹ کو تو کنٹرول کر لیں گے سٹریس کو کنٹرول نہیں کر سکتے سٹریس بھی ایک اسپیکٹ ہے وہ کارٹیسول ریلیس کرتا ہے جسے ویٹ گین ہوتا ہے ٹھیک ہے اور میری لائف میں تو کرنٹلی بہت سٹریس رہا پچھلے ایک دو سال میں فارم بھی آپ کا وزن بھی کبھی بڑا تھا میرا وزن ایک سو دس کلو سے بھی اوپر گیا تھا اب کرنٹ کتنا ہے ابھی کرنٹ میرا ایٹی سکس ایٹی سیون اس پہ آ گیا اب ایشو یہ ہے کہ فلکچویشنز ہوئی میرا ایٹی پہ بھی گیا اب پھر پانچ شے کلو بڑ گیا پاکستان میں پتا ہے ایک فیکٹ ہے یہ میں بتانا چاہوں گا ہم لوگ ابھی جو آٹے بکے چوکر کے آٹے تھے یہ جو لیتے رہے ہمارے ہاں ملاوٹ ہے مسالوں میں بھی یہ بھی لوگوں کے میدے اڑا رہی ہے لوگوں کو نہیں پتا اب سستہ لینے کے چکر میں یہ جو بوریوں میں مسالے بک رہے ہیں اس میں بہت زیادہ ملاوٹ ہے پاکستان is now next to kin in facing چار بڑی بیماریاں جو لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی میدے کا کینسر پاکستان میں عام ہو رہا ہے میں میدے کا سپیشلسٹ ہوں بھر ملاوٹ آ رہا ہوں پاکستان میں ہر تیسرے چوتھے بندے کو فیٹی لیور جگر کے اوپر چربی پھر ڈیمیج پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے دنیا میں ڈائیبیٹیز میں شوگر میں اور چوتھی بڑی بیماری جو حیران کر دے گی اس خوشی کے موقع پر وہ ہے ڈپریشن پاکستانیوں میں یہ جو لائف سٹائل رہے نہیں آپ جم جاتے ہیں ہر بندے کو چھوٹے شہر میں ننکانہ یا ادھر ادھر جم بھی نہیں ملتے ہیں جم نہیں ہے ٹھیک ہے ڈپریشن عورتیں ڈپریشن کا شکار پھر یہ جو پردہ کلچر ہے پردہ کلچر اچھ ہے لیکن عورت کو گھر میں تو فیسیلٹی دو کہ وہ جم کر لے مجھے تو بہت سوٹ ٹرینر نے بتایا ہے آپ بھی تھوڑا سا بتائے کہ اتنا میٹھا جو آپ کھاتے اس سے آپ کا وزن نہیں بڑھتا جتنا کہ آپ یہ مسالہ جات کھاتے اس سے بھی ایک ہے کہ آپ کا وزن انکریز ہوتا ہے دیکھیں رو فارم میں جو ریفائنڈ شوگر ہے کاربونیٹڈ ڈرنکس میں بوتلوں میں یہاں یہ جو گنے سے بنیوی چینی ہے ٹھیک ہے یہ آپ جب بھی کھائیں گے یہ سیدھے سیدھے آپ وہ والے کاربز لے رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں یہ ریڈیلی سورس آف انرڈی ہے جو ایکسٹر آگی جمیں گی جسم پر یہ موٹا کرے گی لیکن جو مسالہ جات موٹا کرتے ہیں اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب مسالہ چٹھور پناہ زیادہ کرتے ہیں یہ اووریٹ یہ بینج ایٹ آپ کھا زیادہ جاتے ہیں اچھا سپیشلی یہ ٹیسٹی ہونکوی ایسی یا سپیسی ہونکوی ایسی انکیاب اسی انہی موپتہ نہ پاؤ اوہ اللہ مسئلہ بلکل یہ ہے تا لاوریون دس میں جائید ہے نا لاوریون تو انکیاب اسی انہی موپتہ میدے اچھ نہ پاؤ وہاں سے پھر مسئلہ شروع ہو جاتا لیکن یہ بھی ایک لارمون سیچویشن جس طرح آپ نے بتایا کہ فور جو ہے وہ پاکستان میں آنے والی ہیں یہ چار یہ اپیٹیمک ہے انکیاب اسی جو ہے وہ اتداد ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ میدے کا آلثر میدے کا کینسر یہ ایک جو ہے وہ جپان میں آپ کو پتا ہے میدے کا کینسر بہت کامن ہے the reason being their dirty مسالہ جات ان کو اکل نہیں تھی اب انہوں نے کابو کیا پھر ان کی جنیٹکس وہ میچ کر گیا پاکستان کو اگر بچا رہی ہے نا تھوڑی سی ہماری کینسر انہیریٹن جنیٹکس بچا رہی ہے لیکن مسالوں میں ہم بہت آگے جا جائے مسالوں میں تو ایک ٹیم آئی تھی جو کہ میں حال شاید انگلینڈ کے ٹیم تھی کراٹی میں کوئی شاید بریانی وغیرہ یہ جو رنگ والے مسالے ہیں نا they all are کینسر اور اس میں پتہ نہیں کیا کے چیزیں شامل کی ہوتی ہیں رنگ دینے کے لئے سب کچھ شامل کر دیتے ہیں اور پنجاب فوڈ ایتھارٹی مجھے بہت فالو کرتے ہیں میں نے پھر کہوں گا خدا رہا یہ تو چیک کریں کہ جو فوڈ کلر ہے it is safe for health or not فگر ایف ڈی اپرووڈ ہے ہی نہیں وہ چھوٹی چھوٹی ڈبیوں میں آتے ہیں وہی رنگ جو یہ جسے بٹے رنگ تھے اسی ذمہ دے رنگ ہیں یہاں پر ایک دارہ یا پنجاب فوڈ سارٹی کچھ نہیں کر سکتی جب تک as a whole community یا society معاشرہ ہم خود اس چیز کے اوپر نہ آئیں اور خود دیکھ بالکر چیزیں نہ دیکھیں تب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا بہرل اینیوے بڑی اچھی گفتگو ہوئی آپ نے آج بڑا اچھا ٹائم ہمیں دیا آپ کا شکریہ بہت شکریہ میں ہے لبید صاحب میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ جس طرح ایک لگن کے ساتھ اور ایک بڑے متحرک اس طرح لگ رہے ہیں انشاءاللہ ویرنس ملے گی اور آپ نے اپنے حصے کا دیا جلائے جلائے چلتے ہیں تاکہ جو ہے وہ society کو ہم بہتر کریں اور جس طرح میں نے آپ سے فائدہ اٹھایا ہے باقی لوگوں بھی تھائیں جہر سبب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ناظرین آج کے اس پروگرام میں اجازت جاتا ہوں آپ عید کا تحوار بڑے اچھے سے اپری فیملی کے ساتھ منائیں عید کی خوشیاں منائیں تاہاں مجھے اجازت دیں اللہ آپ کو سے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ